السلام علیکم آئی ڈیو بیورز آج ہم شگر کی علامات بیان کرتے ہیں کہ شگر کے کتنی علامات ہیں اور کس قسم کی علامات ہیں تو اس سے پہلے ہم نے خوشتوں میں تین چار ویڈیو شگر کے بارے میں کی ہیں پچھلی دو تین دن سے آج ہم عرب میں علامات شگر کی بڑی علامات بیان کرتے ہیں کہ شگر کی بڑی علامات کیا ہے سو for the convenience of my students and weavers سائن سیمٹمز سائن سیمٹمز سائن سیمٹمز of ڈی ایم دیابیٹس ملائٹس تین پی سے ہم شگر کی علامات ظاہر کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم شگر کی علامات بیان کری اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کیا ہے ہم نے اور پھر بھی آپ لوگوں کی یاد دھیانی کیلئے میں آپ کو دوبارہ دوڑا ساری فیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ شگر کی تین قسم کی شگر ہے تین قسم کی شگر ہے ایک شگر کو ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹائپ ون شگر تھا ایک شگر ٹائپ ون تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں انسولین بلکل جو ہے اس کی پرادکشن نہیں ہوتی پنک ریاست سے انسولین خارج نہیں ہوتی دوسرے ٹائپ ٹو ڈیابیٹس ملائٹس تھا جس میں انسولین کم خارج ہوتی ہے پنک ریاست سے لب لبی سے انسولین کم خارج ہوتی ہے اور یا اس طرح ہوتا ہے کہ باڑی جو ہے اس کو ریسپانس نہیں کرتی انسولین ریزیسٹنس ہوتے ہیں اور تیسرا ایک ٹیسام ہم نے بیان کیا تھا جس کو ہم گسٹیشنل ڈیابیٹس ملائٹس کہتے ہیں کہ ایک وومن ہے لیکن اس کو پہلے کبھی شگر نہیں تھا لیکن جب وہ پھر پریگنٹ ہو گیا پریگنٹ ہوا تو پریگننسی کے درمیان جو ہے اس کو یا پریگننسی کے دوران یا پریگننسی کے درمیان یا پریگننسی کے بعد یا پریگننسی کے شروع میں اس کو شگر لگ دیا تو اس کو ہم گسٹیشنل ڈیابیٹس کہتے ہیں تو یہ گسٹیشنل ڈیابیٹس سے ہٹ کر یہ دو قسم کی ڈیابیٹس جو ہے ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ہے اس کی بڑی بڑی علامات ہوتی ہیں لیکن تین بڑی سائن جو تری پی سے ہم ظاہر کرتے ہیں اس میں ایک پی کا مطلب ہے پسٹ پی کا مطلب ہے یعنی تین پیز ہیں تو پسٹ پی کا مطلب ہے پولی پولی یوریا ایکسسسیو یورینیشن اس بندی کو بار بار یورین کا آنا ایک بندہ جو ہے بار بار یورین پشاپ کیلئے جاتی ہیں اور اس کو بار بار پشاپ کرنا محسوس ہوتا ہے تو ایسی ایک علامت ہوتا ہے پولی مینز ایکسسسیو زیادہ یوریا مینز یورین اس بندی کو یورین جو ہے یہ بار بار یورین آتی ہے اس کے ساتھ ہی جب یہ یورین اس کے باری سے یورین ایکسکریشن کی د destru it وہ تشاہ کرتے ہیں تو نتیجہ میں کیا ہوتا ہے اس کے برڑی میں آหا آ آ کمی محسوس ہوتے ہیں اور اس کمی کو پورا کرنے کے لئے اس کو کیا ہوتا ہے پاہلی ڈپسیا ہوتا ہے پونڈ ڈپسیا پونڈ ڈپسیا، ایک دوسرا آہ پی جو اس کا مطلب ہے پاہلیں ڈپسیا پونڈ ڈپسیا ایکسیسیح یعنی اس کو زیادہ جو ہے قبول کا مطلب ہے انہیں پانی کی، ایس کی آہ یہ حالت وہ، بہت زیادہ آہ جو ہے یعنی مو کا خشک ہونا یعنی درائی ماؤت ٹانگ کھوٹیڈ ٹانگ یا خشک ٹانگ اس وہ بندہ جو ہے بار بار کہتا ہے کہ یا مجھے جو ہے میرا مجھے ترس آتا ہے بار بار جو ہے میں پیاس پیاسا ہوتا ہوں تو یہ دوسرا پی کا ہے تیسرا پی کا مطلب یہ کیا ہے پولی پیجیا پولی پیجیا کا کیا مطلب ہے یہاں پولی پیجیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے چونکہ ہی اس بندہ جو ہے یہ پیشنٹ ایک پیشنٹ ہے اس کی یوری شگر ہے اس کی ڈیابیٹس ملائٹس ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ کاربو ہائیڈرڈ سی ایچ او یہ خوراب جو ہے یعنی گلوکوز وغیرہ یہ چیزی جو فکانہ کھاتے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے اس کی میٹابالیزم کے لیے اس انسان کی جسم میں کیا ہوتے ہیں پینکریاس سے انسولین خارج ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں انسولین خارج ہوتے ہیں یہ انسولین کیا کرتے ہیں اس بلڈ میں اس بندی کے بل� آپ لوگوں کو لے چاہیے اس بلڈ میں جو گلوپوز ہیں جس کو ہم کہتی ہیں گلائسیمیا گلائسیمیا کا مطلب ہی ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے خون میں جو ہوتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کیلئے ہیں اینسولین کیا کیا کرتا ہے یہ انسولینی یا پیدا نہیں ہوتی ہی یا جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس گلوپوز کو اس سل میں گلوپوز ہے گلوپوز آ گیا تو اس کی گلوپوز کی میٹابالیزم لیے انسولین نہیں ہے یا کام ہے یا اس کی مٹابارزم نہیں کر سکتی یہ اس کو ریزسٹ کرتی ہیں تو نتیجے میں کیوں ہوتا ہے انرجی جو ہے یہ بڑی کو فروڈیوس نہیں ہوتا انرجی پروڈکشن ہوتی نہیں ہوتی جب انرجی پروڈکشن ہوتی ہے نہیں ہوتی تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے بار بار ہنگر ہونا بوک لگنا اس بند کو بار بار بوک آ جائے گی اور یہ بار بار کھانے کی موڑ میں ہوگا بار بار کھانا کھانے کیلئے کوشش کرے گا اس کے ساتھ ہی وارننگ سائن شروع ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتے ہیں وارننگ سائن وارننگ سائن کا مطلب کیا ہے ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے پھر اسی حالت کو کنٹرول کرنا لازمی ہے اس کیلئے امریکن گایڈ لائنز جو ہے امریکن ڈیابیٹک اسوسیشن نے گایڈ لائنز ظاہر کیا ہے کہ وارننگ سائن یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو کیا ہو گیا ہائپر گلائسیمیا ہو گیا ہائپر گلائسیمیا کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی جسم میں یا اس کے خون میں گلوکوس کے لیول چھ سو میلی گرام پر ڈی سی لیٹر یہ اتنا زیادہ ہو گیا اتنا اس سے زیادہ ہو گیا یا چھ سو پر پہنچ گیا تو نتیجے میں اس بندے کو کیا ہو گیا یہ بار بار اس کو سیویر ترسٹ اس کو آیاتے ہیں سیویر ترسٹ یعنی اس کو یاس جو ہے یہ اتنا زیادہ لگتا ہے کہ اس کا ڈرائی ڈرائی اینڈ کوٹڈ یعنی ڈرائی اینڈ کوٹڈ ٹھانگ اس کا موگ ماؤت اور اس کا جو زبان ہے یہ بلکل خوش اور ڈرائی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا سائن کیا ہوتا ہے اس بندے کو جو ہے دوسرا یہ ہو گیا کہ اس کو نازیا وومیٹنگ شروع ہوتا ہے نازیا وومیٹنگ کا مطلب کیا ہے جب وہ گلوکوس کی میٹابالیزم نہیں ہوتی تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے اور جب پیٹس کی میٹابالیزم شروع ہوتی ہیں اس کے ڈائیجیسن شروع ہوتی ہیں تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیٹون جسم میں جمع ہونا شروع ہوتی ہیں اور جب کیٹون جمع ہوتی ہیں تو نتیجے میں انسان کو کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ شروع ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ایک تیسرہ سائن یہ ہوتا ہے کہ اس کے واپنے سائن یہ ہے کہ یہ سیوئر ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے انسان کو سیوئر ڈی ہائیڈریشن سیویر ڈی ہائیڈریشن مینز یعنی ایک بندہ ہے اس کے جسم میں پانی کی کمی محسوس ہوتی ہیں پانی کی کمی آتی ہے اور جب پانی کی کمی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کیا ہوتا ہے اس کو فٹیگ فٹیگ کا مطلب کیا ہے تکاوٹ اور ٹائٹنیس جس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹنیس یعنی اس کو کمزوری جو ہے محسوس ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں ایک دوسرا اس کے سامنے چیزی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا